میں نے کئی موقعوں پر کہا اور پھر میں کہتا ہوں جس بات کو لے کر کے بات کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم اس کے جانکار نہیں ہیں ہم سے کوئی کہے سڑک بنائے تو ہم سڑک بنوا سکتے ہیں ہم سے کوئی ڈائل انڈیٹ بہتر کرنا ہے تو ہم ڈائل انڈیٹ بہتر کر سکتے ہیں ہم سے کوئی کہے کہ ایمبولنس بہتر کرنی تو ایمبولنس بہتر کر سکتے ہیں نوکری کیسے ملے گی روزگار کیسے ملے وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے مکہمنتی تو یوگی ہیں ایک سنسان سے نگلیں جس کا ایک اپنا اتحاس ہے ایک اپنا یوگدان ہے اس سنسان کا مجھے امید ہے کہ رام چت مانس پر اور خاص کا شودر پر میں سیدھا مکہندی جی سے پوچھوں گا کہ بھئی مکہندی جی بتائیں ہمیں صدن میں کہ شودر کون کون ہے یہ سوال ہمارا آپ کا نہیں ہے یہ سوال دھارمک لوگوں کا ہے کم سے کم وہ تو بتائیں ہمیں اور پھر جو سمیدان کی شفت لے کر بیٹھے ہیں اور ان سے ضرور میں پوچھوں گا ہم تو بھگوان رام کرشن جتنے بھی بھگوان اور پہلی وار نہیں کہہ رہا ہوں میں بھگوان وشنو کے جتنے افتاریں میں ان کو مانتا ہوں ہمیں کسی پہ آپتی نہیں ہے لیکن جس پہ آپتی ہے وہ اس کو ہم صدن میں پوچھیں گے اور ابھی تو میں نے سنا بی جے پی کے لوگ کہہ رہے گی ہم تو بھگوان رام اور کرشن کسی کے ہے ہی نہیں پوروہ جی نہیں ہمارے کسی کے سنا ہے میں نے سنا ہے میں نے اس کا مذہب بی جے بی کے لوگ اب تو پتہ نہیں کیا ڈین اے ٹیسٹ بھی کرانا چاہتے ہوں گے ہم اپنا بھی ڈین اے ٹیسٹ کرالتے ہیں وہ اپنا بھی کرالیں پتہ لگ جائے گا کون کہاں سے آیا ہے کیا پردیش کی رائنی تھی نہیں وہ سنگٹن میں پہلے سے میں آپ سے کہنا جاتا ہوں آپ بڑا چلہ رہے ہیں رام شت مانس پر وہ پنگتیاں پڑھ دو آپ کیا پنگتیاں پر برود ہیں آپ پنگتیاں پڑھ دو نہیں نہیں میں آپ سے جانا رہا تھا ہوں ہمارے پتگار ساتھی میں جو تو یاد نہیں ہے نہ میں جانتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگیں آج کے سمیہ پر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ پڑھئے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں سوامی پر ساتھ مہوریہ جی نے جو کہا سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے آپ وہ پنگتیاں پڑھ کے بتائیے ابھی سب کے سامنے سوڑی ہے نا پڑھ کے سنائے نا یہ ہمارے پتگار ساتھی ہیں جاگروک ہیں سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں آپ پڑھا ہے پڑھ کے بتائیے نا کیوں نہیں پڑھ کے بتاتے ہو سب تارچر دیکھ رہے ہیں نا سب تارچر دیکھ رہے ہیں نا کچھ اپرس کو ٹریننگ بولنا ہے کچھ کہہ رہے ہیں ارے بھائی شبت کو تھوڑی بدل دوگے ہم تمہیں آدمی کی جائے کچھ اور کہنے لگیں کیا سماجوادی پارٹی اپنے سدھانت اپنے کارکموں کو لے کر کے جنتا میں جا رہی ہے سماجوادی پارٹی کا ایک اپنا راستہ ہے یہ آپ لوگ نہیں تکر ہو گئے اتر پردیس کی رانیت اور خاص کر کسان نوجوان بیپاری امید لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ خوشحالی کے راستے پہ جائے گا دو ہزار بائیس بی جے پی کے لیے ختم ہی نہیں ہوا ہے کیونکہ ختم ہو جائے گا تو انہیں حساب کتاب دینا پڑے گا کسانوں کی آئے دوگونی ہو گئی کروڑوں نوکری دینے کی بات کی تھی بولٹ ٹرین یو پی میں چلانے کی بات کی تھی تو ان کا دو ہزار بائیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے دو ہزار چوبیس میں بھی ان کا بائیس نہیں ختم ہوگا کیونکہ اگر بائیس ختم ہو جائے گا تو انہیں کسانوں کی آئے دوگونی کا جواب دینا پڑے گا میں اپنا سبے مت خراب کرو ان چیزوں پر بحث کر کے یہ سوال میں صدر میں پوچھوں گا میں صدر میں پوچھوں گا صدر میں سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے بھائی وہاں سامنے ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی وہ جواب دے گی اور پھر سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے جتنے بھی لوگ ان کا ماننا ہی جاتی جنگڑنا ہو آخر کار بی جے پی کیوں پیچھے بھاگ رہی جاتی جنگڑنا سے اکرے جو انویسٹر میٹ ہونے والی ہے اس کے آپ کا کیا کہنا ہے ارے جو انویسٹر میٹ کے سب سے بڑے موکے اتتی ہوتے وہ ہی ڈوب گئے بھائی نہیں نہیں لام اس لیے میں نہیں لوں گا کسی ادیوگپتی کا نام نہیں لیں گے لیکن جو سب سے بڑے ادیوگپتی ہیں وہ ہی ڈوب گئے تو انویسٹ کون کرے گا پہلے بی جے پی کو یہ بتانا چاہیے کہ پہلے جو انویسٹر میٹ کی تھی اس سے کتنا انویسٹر میٹ آیا ہے اور اس انویسٹمنٹ سے کتنا نوکری روجگار ملے ہیں کیول ایک میٹ نہیں ہوئی تھی دو ہوئی تھی میٹ ہیں ایک ڈیفینس ایکسپو اور دوسرا انویسٹمنٹ میٹ اور یہ تیسری کرنے جا رہے ہیں پہلے دنیا میں گھوم آئے سب دیشوں میں پھر بڑے بڑے شہر گھوم آئے اب جلے جلے گھوم رہے ہیں ارے بھائی تمہیں جب بدیش سے انویسٹمنٹ نہیں آیا تو جلوں سے کیا انویسٹمنٹ ملے گا تمہیں اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سبریم کورٹ بنوارا ہے سماجدادی پارٹی کی تیاری ہے جیسے چناؤ گھوست ہوں گے تاریخ آئے گی سماجدادی پارٹی تیار ہے اس کا اثر آپ کو دیکھے گا آگے اور کیول پریوار ایک ہونے کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے جو بنیادی سوالوں کو لے کر کے سماجدادی پارٹی جنتہ میں جا رہی ہے اس سے جنتہ کا سمرسن ملے گا چاچا جی روچ ہے بات راشتی ماہ سچے بنا دیا ایک بڑی ذمہ داری دی ہے چاچا جی راشتی ماہ سچے بنا دیا کیوں یہ سوال پوچھتے ہیں آپ سوال یہ ہے پوچھو کہ نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی سوال پوچھو نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی پوری تیاری ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا مین پوری کا اسی طرح کی تیاری سماجدادی پارٹی ہوگی میں یوہوں سے کہوں گا کہ سماجدادی پارٹی سے جڑیں اور سماجدادی پارٹی کا سیو کریں جس سے کم سے کم دیش کو ہم آگے لے جا سکیں اور نئے طریقے کی کام کریں سر پروجاباد کی لڑکی سونن میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں میں اس کھلاڑی کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں سماجدادی پارٹی کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں میں کرنا ہے اب ہم کو ہمیں کیسا بھارت چاہیے سماج ماری اخیلیش کے سند سماجد کے پت پر آئیے موسیقی موسیقی